اسلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے ہمیچہ آباد رکھے ویور آپ دیکھ رہے ہیں آر ایم ڈیش انفو ویور آج میں بوکسنگ کرنے لگا ہوں ریڈ ٹیگر ٹی ٹین ریزر وی تھری کی یہ چکر لیں ویور کمال کا بوکس ہے اور اس کی ابھی میں بوکسنگ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو ٹی وی پر اس کا مینیو بھی چکر ہوں گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے وہیں ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا اور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو آر نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں ویور آپ اس میں پندرہ منت تک چینل دیکھ سکتے ہیں جن کے رنگ چینج ہوتے ہیں اور تقریباً سات سال تک اس میں بغیر ٹس کے چینل بھی دیکھ سکتے ہیں اور اٹھ ہزار چینل سٹور کر سکتا ہے ایک سو نئی ٹی پی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک سو نئی سٹلیٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اٹھ ایم بی کی اس کی فائل ہے فلی ایچ ڈی ہے ایچ دو سو پینٹ ہے ایچ ای وی سی ہے یوٹیوب اس پر بلکل ورک ہے اور میڈیا پلیئر ملٹی سکرین ڈی ایل این اے اور بھی کافی کچھ آپ کو مل جائے گا اس میں جی ایم سکرین بھی کا بھی اس میں آپشن ہے تو تمام اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ دیکھیں بھی بڑا اگر میں دکھاؤں گا تو پھر بہت جارہ دیر ہو جائے گی اب اس کی کر لیتے ہیں جی ان بوکسنگ اور اس کے بعد ٹی وی پر بھی میں نہیں آپ کو چکرواتا ہوں اس کا جہاں سے اس کی پیکنگ بہت جبردست ہے ڈبل پیکنگ ہے آپ نے پہلے اس کے اوپر سے یہ کور ہٹا لینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو بلیک نظر آئے گا نیچے پیکنگ اس کے اوپر سب سے یہ بوکس ملے گا اور بوکس بہت اچھا ہے پہلے بوکس میں آپ کو چکرواتا دیتا ہوں یہ دیکھیں بھی بڑا یہ اس کا بوکس ہے اس کے اوپر بھی نام منشن ہے یہ سامنے والی سیڈ ہے اور اسی طرح یہ نیچے والی سیڈ ہے کارڈ کا بھی اس میں آپشن ہے کارڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیور نیچے کارڈ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں آپ نے ڈسکی تار لگانی ہے اور ڈیسک سوچ کی یو ایس پی آپ نے ادھر لگانی ہے ایچ ڈی ایم میں لیل لگانی ہے آڈیو ویڈیو کی تار لگانی ہے اگر آپ کے پاس پرانے والا ٹی وی ہے پاور سپلائی جو اس کے ساتھ اڈاپٹر ہے وہ آپ نے ادھر لگانا ہے یہ آئی آر سینسر ہے کیونکہ یہ بیلٹن وائی فائی یا اس کی ایک پورڈ بند کی ہوئی ہے آر ایس دو سو بطی کا بھی اس میں آپشن ہے وہ آپ نے ادھر لگانی ہے بہت ہی پیارا رسیور ہے بائی کرنا ہو کسی نے تو میرا نمبر آپ کو سکرین پر مل جائے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اسیسری کونسی ہے تو جیسے ہی میں اس کے اوپر سے یہ والا کور ہٹاؤں گا تو ریموڈ ملے گا ساتھ آپ کو یہ چک کر لیں ویور اور ریموڈ کے لیے سیل بھی آپ کو ملیں گے ساتھ رسیور کو پاور سپلائی دینے کے لیے یہ اس کا اڈاپٹر ہے بہت ہی اچھا ہے یہ بھی ساتھ ملے گا آپ کو ایچ ڈی ایم آئی لیڈ بھی ہے آپ کے ساتھ ملے گی اگر بڑی میم لیانا چاہیں تو وہ بھی مل جائے گی اچھی کوالڈی بھی مل جائے گی اور یہ اس کا آئی آر سینسر ہے یہ بھی آپ کو ساتھ ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رسیور کو کسی دوار کے ساتھ لگانا چاہیں تو اس کے لیے بھی یہ بریکٹ ہے آپ نے دو کھڑ پیچ لگانے ہیں تو دوار کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں اور اپنی لیڈ کے ساتھ اگر رسیور کو لگانا چاہیں تو یہ ٹیپ ہے دونوں طرف سے جوڑ جائے گی یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور اس میں آئی آر سینسر کا بھی جوڑنے کا اپشن ہوتا ہے لیکن وہ گلپن ہے تو یہ آپ کو وہ بھی مل جائے گی ٹیپ یہ بھی دونوں طرف سے جوڑ جاتی ہے آپ نے اپنی لیڈ کے نیچے اس کو لگا دینا ہے ایسے کر کے اور نیچے ہی اس کے آئی آر سینسر لگا دینا تو ایسے لگے گا جیسے ایل ای ڈی کا ہے تو یہ ویڈیو تھی اب چلتے ہیں ٹی بی کی طرف اس ٹی بی میں جائیں گے اور سب سے پہلے انچولیشن میں جائیں گے انٹینہ سیڈنگ میں جائیں گے تو یہاں سے آپ کوئی بھی نئی سٹلی ایڈ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے ریموٹ سے گرین کا بٹن پرس کرنا ہے تو سٹلی ایڈ ایڈ پر آپ نے اگر پاک سٹ کرنی ہے تو آپ نے تین سو اسی لکھنا ہے اور بینڈ پر آپ نے سی کر دینا ہے اور اسی طرح اگر آپ اس کو نام بھی دینا چاہیں تو اس کے لیے آپ نے سٹلی ایڈ کا بٹن پرس کرنا ہے تو جو پہلے اس پر لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے بیگ اور میرا نام رمضان ہے آپ کوئی بھی اپنا نام لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پاک سٹ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میرا میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں تو آپ بھی اپنے مرجی کے مطابق کچھ بھی یہاں سے لکھ سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے بس سٹلیٹ اینگل درست ہونی چاہیے تو یہ میں نے تقریباً اپنا نام کپلیٹ لے لیا ہے اب میں کر دوں گا یہ اس کو اوکے تو یہ دیکھیں یہ نیچے نام گرہ بھی آ گیا ہے تو یہ بھی اس میں آپ کر سکتے ہیں اور سگنل زوم کا اس میں آپشن نہیں ہے اور جہاں سے آپ فاس سکینڈ بھی کر سکتے ہیں فیکٹی ڈفالڈ بھی کر سکتے ہیں اور دیس کی پاس میں نہیں ہے آپ اجھر سے بھی چینل بغیرہ کر سکتے ہیں انجوائے اور اس کی سیٹنگ بغیرہ اپنے کر لینی ہے اور اس کے بعد یہ چینل منیجر ہے تو چینل پر آپ یہاں سے کوئی بھی چینل موب ڈیلیڈ لوگ بغیرہ اور نام دے سکتے ہیں یہ بھی اس میں آپشن ہے آپ یہاں سے فیوری لسٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے چینل سٹور کر لیں اپنے رسیبر میں اور جب کبھی فیکٹی ڈفالڈ کر لیں تو اس کے بعد یہاں سے پھر دوبارہ سیو بھی کر سکتے ہیں اس جگہ پہ اور یہ اس کا سسٹم سیٹنگ ہے سسٹم میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کافی چیزیں مل جاتی ہیں آپ اپنی مرجی کے مطابق ان کو چینج اور کر سکتے ہیں کلر بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں چینج ریڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ کی مرجی ہے اور بھی اس میں کافی اپشن ہے چینل بنیج اور بھی اس میں کافی چیزیں ہیں یہ دیکھ لیں اور جیس کی اس دی سیڈنگ ہے جہاں سے بھی آپ کافی چیزیں کر سکتے ہیں اپنی مرجی کے مطابق جیسی ایچ میں ایک سیڈنگ ہے یہ پہلے آف ہوتی ہے جب آپ نئے ارسی پر لیتے ہیں تو آپ نے اس کو آن کر لینا تو پھر آپ کو نئی لسٹ نجھ رائے گی اگر نئی کرنا چاہتے ہیں تو پرانی بھی کر سکتے ہیں اور جہاں سے آپ لوگ بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں ٹیم بھی آپ آپ اپنی مرجی کے لگا سکتے ہیں ویڈیو سیڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں جنہیں کہ رنگ چینج کر سکتے ہیں یہ اس کا ابوٹ ایس ٹی بھی ہے دیکھ لیں اور یہ ایکسپینشن ہے سب سے پہلے یو ایس بھی مل جاتی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی مووی بغیرہ گانے سن سکتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ نیٹ ورک سیڈنگ ہے یہاں وائی فائی ہے یہ باقی اس کے تمام سکتے ہیں یہاں سے اور یہ بھی اس میں سارا کچھ ہے اور نیٹ ورک اپلیکیشنیں اپن نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس کو نیٹ نہیں دیا تو کافی اچھا باکس ہے کافی اچھا باکس ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میرے آپ کو پسند آئی ہوگی